موسیقی لیتے صبح ہر روز جب ہم اس کی پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشن کی بڑی آسس ہمارے جیوان میں آتی ہے اس لئے ہر ایک بیقتی کو اپنے دن کے نئی سروعات کے لئے یعنی صبح کی سروعات کے لئے سروعات کرنے سے پہلے ہمیں پرمیشن کی ارادنا ہمیں پرمیشن کی پراتھنا کرنا چاہیے تاکہ جو بیقتی صبح میں پرمیشن کی پراتھنا کرتا ہے پرمیشن کی پراتھنا کو رشیب کرتا ہے شرکار کرتا ہے پورے دن ہوا پرمیشن کی آسیسوں سے بھارا رہتا ہے اس کے جیبن میں جو دکھ جو بپتی آنے والی ہوتی ہے پرمیشن بڑے آساری سے اسے ٹال دیتا ہے اس لئے میری پیارے بھائر بنو ہمیشہ سو کر اکتے سمیں ہمیں اپنے پرمیشن کو جھان دینا چاہیے ہمیں اپنے پرمیشن کو یاد کرنا چاہیے جب ہم اس پرمیشن کو یاد کرتے ہیں تب پرمیشن کی مہمہ ہمارے جیمن میں اترتے ہیں جیسا بیبل کی بچنوں میں لکھا گیا ہے کیونکہ پرمیشن ہر بات ہر بات بات پر ہمیں یاد دلاتا ہے ان باتوں کو کہ ہم اسے یاد کریں اس کی مہمہ کو یاد کریں اس کی بچنوں کو یاد کریں جیسا کی بچن کہتی ہے یسا یہ آپ بچن چار کہتا ہے ہے میری پرجا کے لوگوں میری اور دھیان دھر ہو ہے میرے لوگوں کان لگا کر میری سنو کیونکہ میری اور سے بیوستہ دی جائے گی اور میں اپنا نیم دیس دیس کے لوگوں کی جوتی ہونے کے لیے استhir کروں گا امین حلیلوئی میرے پیارے بھائرونو یہاں پرمیشر کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں پرمیشر کا داست جو یسا یا وہ کہہ رہا ہے کہ ہے میری پرجا کے لوگوں جب پرمیشر یسا یا سے بات کرتا ہے تو اسے یسا یا سے کہتا ہے اور وہاں یسا یا پرمیشر کی باتوں کو سننے کے بعد وہ لوگوں سے کہتا ہے کہتا ہے ہے میرے پرجا کے لوگوں میری اور دھیان دھائیں یعنی کہتا ہے کہ پرمیشر یہوہ یوں کہہ رہا ہے ہے میری پرجا کے لوگوں وہ پرمیشر کہتا ہے کہ ہے میری پرجا کے لوگوں میری اور دھیان دھارو کہتا ہے ہے میری پرجا کے لوگوں میری اور دھیان دھارو کہتا ہے میری اور دھیان دھارو ہے میری پرجا کے لوگوں میری اور دھیان دھارو ہے میرے لوگوں کان لگا کر میری سننو کیونکہ میری اور سے بیوستہ دی گئی ہے کہتا ہے ہر ایک بیتی کے لیے میری اور سے نیم دیا گیا ہے بیدھی دیا گیا ہے بیوستہ دیا گیا ہے کہتا ہے ہر ایک بیتی کو جیون جینے کے لیے ایک بیوستہ دی گئی ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنا نیم دیس دیس کے لوگوں کی جوتی ہونے کے لیے اسطریق کروں گا کہتا ہے ہر ایک کے لیے نیم ہارے کے لیے بیدھی بیوستہ دیا گیا ہے اور پرمیشر کیا چاہتا ہے کہتا ہے کہ میں اپنا جو نیم ہے نا دیس کے لوگوں کی جوتی ہونے کے لئے استر کروں گا کہتا ہے میں اپنا نیم اپنے نیم کو پورے سنسار کے لئے جوتی ہونے کے لئے استر کروں گا اپنے نیم استر کروں گا تاکہ وہ نیم کیا کرے گا سنسار کے لوگوں میں پرخواست اتپن کرے گا جو سنسار کے لوگ اندکار سے گیرے ہوئے اندکار میں گیرے ہوئے ہیں کہتا ہے ان کے لئے جو میرا نیم ہے میری بیدھی ہے کیا کرے گی ایک پرکاش اتپن کرے گی ان کے لئے مارگ کھولے گی اس لئے وہ کہتا ہے میرا جو نیم ہے نا کہتا میں اپنا نیم دیش دیش کے لوگوں کی جوتی ہونے کے لئے سر کروں گا کہ میرا نیم لوگوں کے لئے جیون کا مارگ دکھائے گا لوگوں کے جیون میں ایک پرکاش بھرے گا کہتا ہے کہ میرا نیم کیا کرے گا تمہارے ہر اندھکار کو میٹھا دے گا سچ میں جو پرمیشور کا نیم پرمیشور کی ویدھی پرمیشور کی ویوستہ پرمیشور کی آگیا کیا کرتی ہے اور ایک منوش کے جیون میں اپنا پرکاش چھوڑتی ہے کہ جو بیتی اندھکار میں ہے اگیانتہ میں ہے نراز سے اداس سے ان کی جیون میں وہ کیا کرتی ہے اپنے پرکاش کو ڈالتی تاکہ اس بیتی کو گیان ہوتا ہے کہ ہمیں کس مارک پر چلنا چاہیے کیسا جیون جینا چاہیے کیسا صبح اور کیسا چھوڑت رکھنا چاہیے یہ ساری باتیں ہمیں پرمیشور کے دوارہ ہی پرابطہ ہوتی ہیں کیونکہ جب تک ہم پرمیشور کو نہ جانتے تھے نہ مانتے تھے اس کے پہلے ہم جو جی میں آتا تھا کرتے تھے اپنے من کا ویدھی اپنے من کا ویوستہ اپنے من کا لے لیکن جب ہم پرمیشور کو جان جاتے ہیں تو پرمیشور کے ویدھی پرمیشور کے نیم پرمیشور کی بہنس تھا کہ انشار چلتے ہیں اور چلنے کی کوسس کرتے ہیں اور لوگوں کو چلانے کی کوسس کرتے ہیں کیوں کیونکہ پرمیشور کا بھائی من کے اندر آ جائے اس لئے میرے فیرم یہ سچ میں آپ چاہتے ہو کہ پرمیشور بھی آپ کے جیون میں ایک مارگ کھولے گوجالہ دے تو جرور ہے کہ اس پرمیشور کی عدین ہو کر اپنا جیون جیئے اور اس پرمیشور کی پویترتہ میں آپ چلتے رہے جرور ہے کہ پرمیشور آپ کو سورگ کا راجعہ دے گا یا آپ کو انتکال کے جیون میں پردیش کر دے گا اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کرئے میں آپ سبح آج سبح کی پراؤت مہارک کے لئے کرتے ہیں تارکنا کے دوارہ پرمیشور کا نگرہ آپ کے سمپور جیون میں آئے گا دھرے واد کرتا ہوں میرے پربو پرمیشور سریشتی کے مالک طرح دھنیوات رمیمہ کرتا اسو راجہ تری نام میں پراؤتنا کرتا اپنے پویت رہا ہاتھوں کو بڑھا کر جتنے لوگ یہ پرمیشور تری عاشیش کو رشیب کریں ہر ایک کے جیون میں یہ پرمیشور اپنا انگرہ پرکٹ کر تاکہ ان کے چیون میں ادبوت چمت کار ہونے پہ یہ پرمیشور جتنے لوگ پراؤتنا کو سنے پربو آج سبح کی پراؤتنا ان کے لئے الہوکی کام پرکٹ کرنے پہا ہے آج سبح کی پراؤتنا ان کے لئے یہ پرمیشور عدبوت کاموں کو پرکٹ کرے ان کے جیون میں ایک بڑا چمتکار لے کر رہا ہے آج صبح کی پرارتنا کے دوارہ پورے دن ہے پرمیشی یہ امت کی طرف پڑے پورا دن ان کے لئے آسیش کا کارن بنے یہ پرمیشی میں پرارتنا کرتا ہوں کہ ہے پرمیشی جتنے پرارتنا سننے والے ہیں ان کے جیون میں کوئی بندن سراپ ہو سارا بندن سارے سراپ منٹ نے بھائے اسو کے نام میں یہ پرمیشی میں پرارتنا کرتا ہوں جتنے لوگ پرارتنا سننے ان میں سے جتنے بیمار ہیں پربیشی کے نام سے اشپرس ہو جائے انہیں اور ان کے سریش سے شاری بیماری نگل جائے ہر درد ہر پیڑا بلکل ختم ہو جائے اندرونی بیماری نگل جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے نشٹ ہونے پائے کوئی بیماری ہو نکلنے پائے کوئی دوشت آتما سیتھانی آتما مری ہوئی آتما پجمان سکتیاں ہو یہسو کے نام میں نشٹ ہونے پائے وہ مہان پرمیشن پرارتنا کرتے گی یہ پرمیشن کے بچن میں لکھا گیا ہے یدی تو پرمیشن کو سرنستان اور دھام مان لیا کوئی بیپکتی تجھ کرنا پڑے گی نہ ہی کوئی دوشت ترے دیرے کی نکٹ آئے گا پرمیشن یہ ہو آپ نے سورگ دوتوں کو ترے نمیت آگیا دے گا تو جہاں کہی جائے تیری رکشہ کرے مہان پرمیشن پرارتنا کرتے ہیں انہیں سورگ دوتوں کو ان کے لئے آگیا دے گی سورگ دوت ان کے پرانوں کی رکشہ کرے جیون کی رکشہ سرین کی رکشہ سرین سے ہر ایک دکھ ہر ایک تکڑی بھر ایک بیماریا بیلکل باہر نکلے دوشت آتنا نکلے مہان پرمیشن ترے سورگ کی آسیشیں ہر ایک کو ملنے پائے اور ہر ایک کی جیون میں بڑا بڑا چمککار ہو یہ پرمیشن جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے ہیں ان کے پڑھائی لکھائی کہ چھتر میں آسیش دے تاکہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑے جیون کے لقش کو پورا کرے یہ پرمیشن پرارتنا کرتے ہیں جس کے پاس کئی کام دام نہیں انہیں کام دے کر آسیش دے جو نوکری کی تلاس میں نوکری دے کر آسیش دے جو گریبی کے سراب میں چھٹارہ دے جو کرج میں اس کا کرجہ آدھا ہو جائے جس کے پاس دھر میں اسے گھر ہو جائے چلنے کا سادر نہیں چلنے کا سادر نہیں ان کے جیون کے ساری منوکام نائب پوری ہو جائے جتنے بیسن میں جکڑے بیسن سے گھیڑا ہو جائے یہ پرمیشن سے گھیڑا پیدا ہونے پائے ہاں میرے پرمیشن سب کے شعب برائی کو تیاغی بھلائی کی مارک چلے ہر ایک بری اور گندی آج سے چھک کر رہا پائے پرمیشن جتنے بھلائی کی سر پہ بنا رہے انگرہ سامتی سے بھر دی پرابی یشو کی مہان نامیں مانگتے ہیں آمین پرمیشن حریق آسیز دے گھڑ بلیشو نمی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن سرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے